مرحبا اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین آج کی اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی کمپنی کا اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک ماسٹر پلین جو بری طرح ناکام ہو چکا کمپنی اور پی ڈی ایم کا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن بائیکارٹ زمان پارک میں اہم ملاقاتیں اور مذاکرات کی بات بھی شروع ہو چکی ہے بشرا بی بی کے خلاف پہلا بقاعدہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے یہ ظلفی بخاری عمران خان شہزاد اکبر اور فرہ گوگی کے خلاف جو اسلامباد میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ یہ توشہ خانہ کی جو گھڑی خرید فروخت میں کہنے جلی رسیدیں تیار گئی ہیں اور نیب کے القادر ٹرسٹ میں عمران خان آج پیش نہیں ان کے وکیل نے تحریری جواب جمع کرا دیا ہے ان کے اس وقت ہوش و حواس پہ عمران خان چھا چکا ہے جس کی شکل عمران خان سے ملتی ہو کوئی نکل کرتا ہو عمران خان سے ملتی ہو کوئی کسی کے نا عمران ریاض جیسے ہے عمران نام بسنا ہو چودہ سالہ چھوٹا سا بچہ ٹک ٹاک پر معصوم کلیجہ چمانے والے جنرل رانی کے تندور میں اس وقت جل رہے اور اس کے ساتھ سا حکومت نے بڑی چالاکی سے چار لاکھ آور سیز پاکستانی ووڈ بنا لیے سعودی عرب کے اندر وہ بھی تفصیل وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آصف زرداری کے فیرون کے انداز میں الیکشن میں جب چون ہوگا سو عرب ڈالر ریزر کے اعتماد کے پیچھے کہانی کیا ہے حسن اور زرداری کا چھکا معاف کیجئے میرا مطلب بلاول نہیں ہے نون لی کے بارے میں جو چھکا کرکٹ کا چھکا اس کی بات کرتے ہیں تفصیل سے چیر میں نیب کے اوپر عمران خان نے جوڈیشل کونسل ریفرنس بھی دائر کر دیا فیاضل حسن چوہان کو کیوں کھلا چھوڑ دیا اچانک انہوں نے اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ یہ تمام خبروں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے زرداری کا چھکا اور یہ فیرونیت سے بھرے ہوئے بیانات ہیں اس کی نشاندہی کا یہ چھکا کیوں مارنا چاہتا تھا بجٹ پاس کرنے کے فورم بات جو وزیراعظم بلاول کو بنانے کا پروجیکٹ ان کا آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں رات کو ان کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی میڈیا کے نمائندے بھی بلائے گئے اور اس میں اینکر سینئر رپورٹر صحافی ان کی ملاقات خاص طور پر چڑیا گھر کے سپروائزر سے بھی ہوئی تاکہ شیر اور کھوتا یعنی گھدہ جو ہے ان کی مشہوری پر کام کریں ٹاک شوز اب بقاعدہ طور پر شروع کروائے جائیں گے ہر حلقے میں جا کے بقاعدہ ان کی بلاول کی جو ہے اس کا میدان بنایا جائے گا تاریخ اب نے آپ کو دہرا رہی ہے جس طرح اسکندر مرزا نے ذرفکار لی بھٹو کو اپنی باہوں میں لیا اس کے بعد عیوب خان نے اپنی گود میں بٹھایا اب بلاول بھی ان کی گود میں چڑ گیا ہے آسف علی زرداری جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف کے جو لوگ جنہیں ٹکٹ نہیں ملے مایوس تھے یا جو بھاکر پارٹی سے آپ کو پتہ نکلے کوئی بزدل تھا کسی کی مجبوریاں تھیں کوئی آئی اس مقصد کے لیے تھا یہ سب کے سب لوگ مسلم لون میں نہیں جا رہے یہ کنفرم ہوئے ایک شخص بھی نہیں گیا وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی میں جنوبی پنجاب میں اور اب انتفاق کی بات دیکھیں کہ ان میں سے کوئی قابل ذکر شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ وہاں کا الیکٹی بل ہے جیتے گا امید ہے کرپشن کی دنیا کا بیتاج باتشاہ کل حرام کے مال کی کھائے ہوئے کھانے کے خمار میں جب بھونکا معذر کے ساتھ جب بولا تو حکومت میں اس وقت سو ارب ڈالر فورن ڈزاب میں لے جا ہوا جیل میں میں نے معیشت پر بڑی کتابیں پڑی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سلاب زدگان میں دیئے گئے خیمے چوری گر گئے کراچی کی سڑکوں کے گھٹر کے ڈکن چور کے بیچ کے کھا گئے برطانوی زیادم کیمران سے ملاقات ہوئی تو برطانوی میڈیا کی لگی ہیڈلائن ڈیلی میل آج بھی ان کے مو پہ تھپڑا مارتی ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں گل لیں کیونکہ زرداری سے ہاتھ ملانے کے بعد جی مسٹر ٹین پرسنٹ سب کچھ لیتا ہے کہ میریزازم کی انگلی بھی نہ لے لے رینٹل پاور پلانٹ میں ریشما پاور پلانٹ گلف پاور پلانٹ اور ینگ جینریشن پاور پلانٹ اور پھر اس پر کار کے بعد مرشم عمران خان نے چھ ارب ڈالر اردگان سے سیٹل کروا کے ترکی سے جان چلائی تھی ذرا سوچے کتنا مال بنایا چودہ سو پاکستانیوں کو سویس بینکوں میں مال پڑا ہے زرداری کا پیسہ اور یہ افتخار چودری نے آپ کو یاد ہو کہ گلانی کو خطنہ لکھنے پر نہل بھی کیا تھا پھر بینظیر انکم سپورٹ میں جو انہوں نے لوٹ مار اور ظلم اور کہر ڈھایا وہ الگ پھر اٹھاسی میں جب ان کی حکومت میں ہی در میں اپکتا ہوں اس وقت دیکھیں 1978 میں دس سال پہلے تربیلہ ڈم بنایا ڈیڑھ ارب ڈالر پاکستان نے ارب امرات اور چین دنیا کی بڑی بڑی ائرلائن کمپنیاں پی اے اے سے کھا گیا اتنی بڑی ائرلائن تھی ہماری اس کے جہاز پائلٹ کو آج پیسے نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے ڈک لیا مطلب پکڑ کے بٹھا لیا جس ملک میں چین آٹھ ارب ڈالر اٹھا سٹھ ارب ڈالر لگائے وہاں آج بندرگاؤں کر دو ہزار کنٹینر پیسے نہ دینے کی وجہ سے نہیں چھڑا سکتے ائرپورٹ موٹر وے امریکی ہوتل بندرگویں گروی سب پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے علاوہ ساری کوئی بلڈنگ بچی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے میں سو ارب ڈالر کا ریزرب لاؤں گا بڑا احسان اس پر انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہیں آپ کو اس کر کیا رہے ہیں ایک سو پین سٹھ ایٹمی ہتھیار ہے پاکستان کے پاس یا کوئی جگہ دو سو دس بھی ہیں پانچ ارب ڈالر ایک کے ملتے ہیں کم سے کم ایک سو پین سٹھ کے ساتھ آپ لگائیں اس کو تو یہ آٹھ سو پچیس ارب ڈالر کی گیم ہے ہندوستان کے پاس آپ دیکھ لیں کہ سارے ریزرب ساڑھے سات سو ہے تو اس کے اعتماد کی وجہ یہ ہے بلاول کے بیٹالیس دورے اس نے کروائے سترہ دورے صرف امریکہ میں کروائے یوکرین سے لے کر عراق تک مارکٹنگ کرتا رہا یہ اپنا سودا بیچنے کے لئے گاہ دھونتے رہے تاکہ یہ بہترین سے حساب اور اپنے حساب سے پاکستان کو امپروف کریں گے معیشت کی کتاب ہے جیل میں پڑتا رہا وہاں فراڈ تھگی رساگیری جے پتراش منی لانڈرنگ دلالی کرپشن قتل و قائلت وہاں آتا کون ہے معیشتان آتے ہیں وہاں بے جس بندے کے ساتھ ایک جیل کاٹی ایک بندے نے بتایا یہ بہت بڑا ایار شخص ہے بہت بڑا ان کا منصوبہ آٹھ سو پچیس ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے لیکن آئیں گے کیسے وہاں میں نے آپ کو بتا دیا یہ آخری منصوبہ جس پہ کام کرے اور عمران خان کو اس لیے نہل کر کے جیل بھیجوانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو عمران خان کے بغیر الیکشن لڑنا اور اس کے لیے دو مہینے کافی نہیں ہیں پارلیمنٹ انہوں نے ایسی بنانی ہے ہنگ پارلیمنٹ ہوگی کسی کے پاس مجورٹی نہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے انہیں جب کبھی ایکسٹینشن کی سارے حاضر ہوں بفاق میں وزیراعظم بلاول کو اور آسف علی زرداری نے اچھا نون لی کا نام و نشان اس نے نہیں چھوڑا فضل و ریمان کو آخری وقت میں ڈال لے گا لیکن نواز شیف کو دھوکہ دے گا اور عمران خان آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز چھوڑتا نہیں کہ جس کے اوپر یہ کرے اب عبدالعزاق شاہ وکیل جو ہے اس کے بیٹے کو بلا کر وہ جو مرہ قتل ہوا ہے ایف آئی آر عمران خان کی پر ڈالنے کی کوشش کرے اس پہ چڑیا گھرونوں کی بھی ملاقات اچھا میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے کیوں بلایا اچھا میں آپ کو جو بتانا لگوں آپ نے بڑے غور سے سننے براہ میربانی جو کر رہے ہیں چھوڑ کے ذرا دھیان اس پہ کریں عوام الیکشن والے دن یہ کہتے ہیں بڑی تعداد میں نکلے گی اور یہ جتنی مرضی دھاندی نہیں کریں عمران خان کو بندوں کے ہاتھ میں آگئی ہے آنے والے الیکشن میں لوگ ڈر کی وجہ سے کوئی تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں لے گا عمران خان کے نام پر کٹا لگایا ہو گیا تحریک انصاف پندرہ بیس پچیس سے زیادہ سیٹے لے ہی نہیں سکتی ووٹ بے شک عمران خان کو لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت کے سامن کوئی کچھ نہیں ہے ہم اتنی دھاندلی کریں گے اتنا دونمبری کریں گے کہ تحریک انصاف جیت رہی سکے گی خان کی سیاست دفل خان کو سارے چھوڑ گئے وہ ملک سے باہر چلا جائے گا امریکہ برطانیہ اسٹیبلشمنٹ سب بلاول کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں خان کا کوئی چانس نہیں ہے دور دے یہ ہیں وہ باتیں جو آپ کے دماغوں کے اندر یہ گسیں گے ٹاک شوز میں ڈیلی ٹی وی پہ ہر جگہ میں آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے بائی کارٹ ٹی وی کو سوچ آف کوئی اے ایر وائی جیو دیکھنے کی زوید نہیں باقی لوگوں کو اس بھی گئے اور اے ایر وائی سوکر نمبر ون پہ جو کرے گا خان کو مائنس کرنے کے تمام منصوبے ناکام ہیں اب ان کا حملہ آپ پہ ہے آپ کے بھروسے اور اعتماد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین کہ نہیں یہ لوگ تھک چکے ہیں ظالم کا ایک وقت ہوتا ہے وہ ہر وقت ظلم نہیں کر سکتا عوام الیکشن والے دن بڑی تعداد میں نکلیں گے جتنی مرضی یہ دھاندلی کریں امران خان کو دو تیہائی اکسریست انشاءاللہ ملے گی اب اس چیز کا بہت بڑا خطرہ انہیں یہ جو زمان پارک میں مذاکرات کی بات چل رہی ہے زرداری نون لی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا اور نون لی کے لوگ بھی نواز شیف کو جانتے ہیں زرداری کو اعتماد نہیں کر رہے ہیں ادھر سے طاقتور لوگوں کے درمیان بھی آپس میں معاملات بڑے خطرناک ہیں اور پرویزلائی یہ دونوں بڑا ام کردار ادا کریں گے اور شاہ محمود کی رہائی اسی سلسل کا حصہ بھی ہے نو مہی کا جو واقعہ تھا وہ دم توڑ چکا ہے عمران خان کو اب یہ تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے الیکشن کا جو یہ نقاد ہے وہ بھی آگئی اب یہ ماسٹر مائنڈ اس میں جو اصل مند ہیں جو مجرم ہیں ان کے خلاف غیر معمولی شوائد ان کے پاس پڑے ہیں شاہ محمود کو انہوں نے سیلے چھوڑا یہ بھی ایک ہاتھ بڑھانے کا طریقہ ہے عمران خان کو کچل کر اپنی شرائط پر لائیں وہ مان نہیں رہتا قوت اور ریاست کے درمیان آپ کو پتہ ہے مقابلہ ہے اور کلیجہ چمانے والی جو ہے جماعتیں کینگ پارٹیاں بنانی ہیں وہ عمران خان کا زور توڑ نہیں سکتی پنجاب پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ اور قومی ساملی میں نے پتہ ہے عمران خان کو کسی نہ کسی نہ سیٹے ہم کم کر لیں سینٹ میں ہم قبضہ کر لیں دو تیہی نہیں تین چھتہی تو سوال ہی نہیں پیدا انہیں پتہ لکھا ہے دیوار پہ حکومت خان کی بنے گی لہذا اسے اپنی شرائط پر لائیں یا اتنا خان تاقتور نہ ہو کہ سارے کیس کھول دیں شاہ محمود قریشی کو لیول پلائنگ فیلڈ اور پلان دے کے بھیج کے بیچ میں درمیان میں اب شاہ محمود قریشی کے بعد پرویزل آئی اس کے ساتھ معاملات بہتر درمیانی راستہ دیکھیں یاد رکھیں یہ پاور گیم میں یہ بڑا کامن ہے یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے اس میں آپ کو وکٹ پر رہے کے وکٹ بھی بچانی ہے اور رنز بھی کرنے ہے اور دوسری تو کھیلنے والا بھی کوئی نہیں مزاہمت بھی کرنی ہے مفاہمت بھی کرنی ہے غصہ بھی دکھانا پیار بھی کرنے ہے منصوبے بھی بنانے اور پیچھے بھی دو قدم بھٹا ہے یہ آساب کی جنگ ہے یہ وقت کی جنگ ہے وقت کے سا لڑائی جتنا گزرتا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے عمران خان نے تو صاف کہہ دے جس نے عوضہ چھوڑا پارٹی چھوڑی وہ میرے لئے ایک برابر ہے لیکن میں شاہ محمود کی بارے میں آپ کو تھوڑا سا پتا دوں جو چیزیں ہیں جب رجیم چینج آپریشن تھا اسے اس وقت بھی آفر ہوئی کہ آج ہوئی وزیراعظم بنجھو خان کی جگہ یہ نہیں مانا ہو ڈٹ کیا ہو پھر زین قریشی کو حمزہ شہباز کی جگہ وزیراعظم بنانے کی آفر تھی اربو روپیہ پیسہ لیدہ زرداری گروپ یہ نہیں بنائی ساتھ گیارہ سال سے عمران خان کے ساتھ ہے نون لی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وہاں سے آپ کو بتا ہے آئین ختم پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کبھی جا ہی نہیں سکتا زرداری اور جنگیر تینین گروپ کے ساتھ اس کا بہت بڑا جھگڑا ہے وہ آپ کو سب پتہ ہیں شاہ محمود کے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہے دلوں گے راز اللہ جانتا ہے دیکھیں یہ ہر شخصی حقیقت کھولی جاتی ہے لیکن میرے خیال میں مجھ پس سوچنا چاہیے باگی جو کال ہوگا دیکھا ہے جہاں ہتنے کے دو چار اور سی سپریم کورٹ میں اس وقت دیکھیں جو اس وقت جو قانون چل رہا ہے ابھی وہ نواز شیف کی نائلی کے بارے میں جو آرڈر تھا اس کے علاوہ جو عمران خان کی جو غیر قانونی گرفتاری اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر عمران خان نے نیب کے خلاف آرٹیکل دوسروں کے درخواست دی وہ بھی چل رہے خان ان سے دو قتم آگے ہو کے چل رہے وہ بار بار پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہر منصوبہ بار بار ہم بھی آپ کو روزانہ کیا بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذین اور کان کھلے رہے ہیں آپ کو پتا لگ رہا ہو کیا رہا ہے یہ سوشل میڈیا موبائل کا فون ہے کسی دور میں تو نہیں تھا لوگوں کو پتے ہیں چاہتا یہ کامیاب ہو لیکن اب نہیں ہو سکتا ہر آپشن خان کو گرفتار کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا بائیکارڈ کا آپشن بھی ہے جھنڈا ضرور تحریک انصاف کا کسی اور کے ہاتھ میں دیا لیکن لیکن یہ ان کا آئینی حق ہے تحریک انصاف کا بائیکارڈ کرنا یاد رکھیں اور پوری دنیا کو پتا چل دے گا کہ تلیکشن بائیکارڈ ہو گئے یہ دو نمبر طریقے سے جیت رہے ہیں کوئی کمپنی کوئی ملک موہدہ نہیں کر رہا اس پر میں آپ کو بہت بڑی مثال مصر کی دے سکتا ہوں وہاں پہ محمد مرسی بلا شبہ ہٹا دیا گیا جرنل عبد الفتح جو اس نے سیاسی قددار پر قبضہ بھی کھا لیا لیکن آج دیکھیں مصر کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہو رہی ہے چیک کر رہا ان کی ایکانومی جا گئی تاریخ ہے خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید کو جب جلاوطن کیا تو اس کے ساتھ جتنے بھی وفادات جرنیل وزراء تھے خاندان سمیت فرانس گئے وہ کچھ عرصے بعد ہی فرانسی گلیوں میں بھیگ مانگ رہے تھے ساری پھر پرویز مشرف کا بھی آپ اپنے سمنحال دیکھ لیں پھر ابھی فرانس کی گلیوں میں جو ہوا دو تین دن پہلے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے افغانی نے کیا جو تو ملک کی دیکھیں بڑی سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ منس نہیں کر سکتے رہنماہ کو وہ جماعت نہیں کرتی وہ پورے کا پورا ملک کا سسٹم بکھر جاتا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں موجود ہے ایون نواز شیخ کو جب منس کیا گیا تھا بینظیر کو منس کیا گیا بھٹو کو منس کیا گیا شیخ مجیب کو منس کیا گیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا چالیس سال دیکھیں ہندوستان کہاں ہیں آج ہم کہاں ہیں معاشر صورتحال دیکھ لیں ہماری چالیس سال بعد یہ سارے معاملات جو چالیس یا پچاس سال اس کے دوران انہیں منس پلس کھیلا اور اس کے حالات دیکھ لیں آج ہم کہاں ہیں باقی دنیا کہاں چلے گی اس لئے عمران خان کو منس کرنا ناممکن ہے کیونکہ عمران خان تحریک انصاف بنیادی نکتے کا نام ہے عمران خان کو وزیراعظم سے اٹھایا تو ڈیرھ سو سیٹیں دی پھر بھی وہ چھوڑ دی انہیں کے پی کے اور پنجاب میں حکومت ختم کر دی تحریک انصاف کا وجود اور مقصد کا نام عمران خان ہے آپ عمران خان کو منس کریں تحریک انصاف کو جو کہ پاکستان کی ستر فیصد عوام ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ساس الدھاندلی کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں اب دیکھیں سعودی عرب میں روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ اس میں رانہ سناؤلہ سعودی وزیر داخلہ سے جو ملاقات جو سائنوں وہ معاملہ کہے کیوں پاکستان کی سعودی عرب کو ذرت پڑی وہاں پر چار لاکھ روہنگیا مسلمان برما کیا آپ کو بتائیں وہاں ان کے پاس کسی ملکی شہریت پاسپورٹ نہیں ہے لیکن بڑے عرصے سے عباد ہے دوزار بارہ من کے پاسپورٹ بنے تھے وہ ختم ہو گئے تھے نہیں دوبارہ بنے ان کو رینیو کرنا تھا سعودی عرب میں بھی چار لاکھ پاکستانی پاسپورٹ مانگے ہیں ان سے نیشنیلٹیز کہہ لیں ایک جھٹکے میں انہوں نے پاکستانی شہری بنا دی لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو جو کہہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں ہے فائدہ نہیں آج نہیں ہے کل ہوگا انہیں فائدہ یہ چار لاکھ ووٹ اسی حکومت کے ہیں جس نے بنایا اس کے علاوہ سعودین کے علاق شکر گزار ہے پاکستان کے اندر افغانستان کے مہاجرین تیس لاکھ لوگ ہیں ان میں سے کہیں انیس سو تھتر کے زمانے سے رہ رہے ہیں سوی جنگ کے دور سے آج تک انہیں نہ ووٹ کے حقوق ملے نہ کوئی اور حقوق ان تمام لوگوں کو گراج ووٹ دے دی جائے پاسپورٹ دیا جائے افغانیوں کو سارے ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو اس لیے ان لوگوں کو پاسپورٹ نہیں دیا جارا اس کے علاوہ ختیجہ شاہ کا کیس کی بھی بات کریں اس پہ امریکی ویق ویق خارجہ نے آپ کو بتا ہے ویدات پٹیل اس نے بریفنگ میں بات کی کہ دوری شریعت رکھتی ہیں وہ ہم کونسلر سائی مانگ رہے ہیں ان کے کیس کو فعل کریں گے تو جلدی وہ بھی آپ کو جاتی ہو نظر آئیں گی اسی طرح جنرل رانی عرف مائی تندور نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوئے تھوڑی سی تاریخ بتانا پسند کروں گا کلوپیٹر تھی اس طرح کی زہر دیتی تھی لوگوں پھر خود سامپ سے ڈس کے مارے گی ملکہ لیوبہ روم کی بڑی مشہور تھی ظالم عورت رازداری سے قتل کرتی تھی تشدد کرتی تھی اسے لوگ خونی بھیڑ کہتے تھے کورا پرل تھی انگلینڈ میں مراسی خاندان میں پیدا ہوئی دلہ ہارا والے نانا اور ڈھولکی بجانے والی جاتی عمرہ کی نانی تھی یاد اس کی بھی کوئی ملکہ عیزہ بیلہ غرناطہ سپین کی ظالم صفاق ہویا ہے اور کونڈا لی سرائس آج کی افغانستان میں جتنے قتلیں ہوں ہوئے لیکن تاریخ میں میں نے کلیجہ چبانے والی سب سے خطرناک جس نے غلام پال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرزاد حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی بے حرمتی کی کیوں کہ ایک غزبہ بدر میں اس کا باپ چچا بھائی اور پہلے شور سے جو بیٹا تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اس کا بدلہ اس نے پھر اہد سے لے کے کربلا تک لیا یہ جرنل رانی جو موجودہ حکومت میں جرنل رانی ہے اس کا آکس ہے بالکل اس کے تندور کا دوزک تھنڈا نہیں ہو رہا پتہ نہیں کتنا این دن اس کے اندر جاتا ہے اس کی تشنگی پوری نہیں ہو رہی اور میں یہ کیوں غصے سے کہہ رہا ہوں یہ ترے ظالم لوگ ہیں انہوں نے دشمن کے بچے پڑھاتے رہے لیکن جس شخص کا نام عمران خان لگا ہو کوئی بچہ چھوٹا سا وہ یہ کلیجہ چبانے والی عورت ابھی وہ چھوٹا عمران خان کی نکل اتارے والی چھوٹا سا بچہ چھوٹا سال کا بچہ اغوا کر کے اسے لے کے جا رہے ہیں مطلب ظاہر ہے ایک تو لیڈرشپ آنجے کی طریق انصاف کی نیبات میں لیکن یہ ظلم کی انتہا دیکھیں نفرت کا یہ عالمی کے اندر ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے یہ وہ لاوہ ہے جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ پھٹے گا تو پھر لوگ آپ کو پھتا ہے یہ تندور دوزق کی طرح ہے جس طرح تندور پھٹتا ہے یہ بھی پھٹے گا یہ کلیجہ چبانے والی جنرل رانی یہ اسی طرح دیکھیں انہوں نے ابھی جو سوشل میڈیا پر عمران خان کی تعریف کرنے والا بچہ جس کی میں نے بات کی اب اس کے ساتھ ان کی کیا ایسی ظلم اس نے کیا جو جو بندہ طریقہ انصاف کے عمران خان کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا بچہ لیکن دیکھیں دھار نہیں رہا اسے کمانڈو اٹھا کے لے وہ سیلفیاں لے رہے کہہ لو سیلفی میں نے کہا مستقبل کی لیڈرشپ تیار کر رہے غلطیوں میں انہیں پتہ نہیں چالنا شباشی دو نمبریاں حزیفہ نامی وہ بندہ انفارمیشن کمیشنہ لگا گا جج کے برابر ہو دا مکمل پٹواری مند آگو پیور پٹواری پوسٹریں دیکھیں اس کی ساری دشمنی دیکھیں اس کی آپ کی مران خانہ اندازہ ہو جائے گا اب تو ججز نے بھی جگت بازی شروع کر کے راجہ جواد اباسی نادے دشدگردی کے جا جو ان کہہ رہے تھے سادہ سی وہ میجر تائرہ سادے کی اس کی بس آئی درخواست تو اسے کہتے ہیں آپ نے کوئی پریس فانفرس نہیں کیے بھی تک تو ان کا وکیل کہتا ہے نیسر نا کیا نا کرنے کا ارادہ ان کا دوسری طرح فیاضل تحسن چوہان کا پٹا کھل چھوڑ دیا انہوں نے کہتا ہے میں سافٹر انجینئر الگوریتم سمجھا رہا تھا تحریک انسان نے تین مرتبہ اسے وزارت سے ہٹایا دو دفعہ سوری اس میں الزمات کیا تھے اس نے اپنا میڈیا سل بنایا ہوا تھا تحریک انسان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تنخال بتا انہیں تحریک انسان حکومتی وسائل سے بھی حکومت دے رہی تلخواہ پچھس ہزار روپیا اور کرتے وہ کہتے ہیں اس کی ذاتی شورن ٹوٹر فیس بک اس کا چلانا سالہ اسی لئے اب یہ بات کر رہا ہے کہ حکومتی وسائل پر بھرتی اصل میں وہ ارداد ساری یہ خود کر رہا تھا نخریں اس کے اٹھا رہے تھے مشہوری اس کی کر رہے تھے چپا چھوٹی اس کی کر رہے تھے نام اس نے لگا دی رہی ہے حکومت کے پچھس ہزار روپے میں ایسی ان کے ہاتھ لگی ہے کہ وہ مردانگی ساری جلے گی خیر بارال اپنا خاص خیال لکھے اگلی وڈے تک لیں مجھے اجازے اللہ حافظ